بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سزاک کے لیے انتہائی آسان اور سستا دیسی علاج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سزاک ایک انتہائی خطرناک مرض ہے اس میں انسان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ جو مریض اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہے اور ان پہ کیا بیٹھ رہی ہے طبعی یونانی میں اس کا ایک انتہائی آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے سزاک کے لیے نیا ہو یا پرانا بہت ہی عالی دعا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے پھٹکڑی لینی ہے پھٹکڑی بریان پھٹکڑی لے کے اس کو طوے پہ رکھ کے پھول بنا لیں یا جس کو کہتے ہیں کہ پھٹکڑی کو کھیل کر لیں یہ آپ دو طولے پھٹکڑی لیں گے تو وہ ایک طولہ جو ہے وہ پھول بن کے ایک طولہ رہ جائے گی ایک طولہ پھٹکڑی بریان ایک طولہ آپ نے گیرو لینا ہے سرخ ڈلی لینی ہے اس کو بریق پیسنا ہے اور تین طولہ آپ نے شکر سرخ لینی ہے سرخ شکر جو ہے یہ بزار سے عام مل جاتی ہے جو گڑ بنتا ہے تو اسی دوران اس سے شکر بھی بنائی جاتی ہے اور گڑ بھی بنائی جاتا ہے جس کو دیسی شکر کہا جاتا ہے یہ آپ نے تین طولہ لینی ہے پھٹکڑی کو اور گیرو کو بریق پیس کے شکر جو ہے سرخ وہ مکس کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں اب اس کی مقدار خوراک ایک چمچ ہے وہ آپ نے صبح اور شام کھانا کھانے سے تقریباً ایک گھنٹے بعد بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں دونوں صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے کچھی لسی کے ساتھ یعنی دودھ میں پانی ملا لیں ایک گلاس دودھ ہے تو ایک گلاس اس میں پانی ملا آکے اس کے ساتھ ہی آپ نے استعمال کروانی ہے دوائی دورانے استعمال تیز مچ مسالے اور گرم چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پر بند کر دینی ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروانی ہے ٹھنڈی چیزیں مریض کو کھلانی ہے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ بہت جلد پیپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے درد جلم وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور بریز کو پشاب کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے اس دعا کو آپ نیا سزاک ہے تو ایک ہفتہ سے لے کے دو ہفتہ تک اگر پرانا ہے تو پھر ایک سے ڈیڑھ ماہ تک لازمی استعمال کروائیں اور ساتھ تمام گرم چیزیں تیز میں مسالیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیں سزاک کے لیے یہ ایک انتہائی آسان اور لا جواب نسخہ ہے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا اور جو دوست اس کو بنا کر استعمال کریں گے وہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجاز چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بین سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ